امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج چی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ تمام دوستوں کے لیے اور گزارج یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے بہت ساری ویڈیوز ہم بناتے ہیں اور ان کو ہمارے جو ویورز ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے بھائی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کا فائدہ ہوگا پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اور بھائی آج ہم آپ کو ایک ڈیش پہ بغیر ڈیش کو ہلائے جو ہے اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو کون یعنی اٹھاسی ڈگری لگا کے دکھائیں گے اور وہ بھی فول سنگنل کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بھی اضافی لنبی نہیں لگائیں گے اس کی جگہ ہم نے لنبی چینج کرنی ہے یہ این ایسے سیکس لگی آپ کو اس کے میں سنگنل وغیرہ چیک کرا دیتا ہوں آپ نے اس موبائل سے یعنی اس کیمرے سے کیونکہ آپ اس کیمرے سے دیکھ نہیں پائیں گے اس لیے میں آپ کو اس کیمرے سے چیک کر رہا ہوں گا جن جن دوستوں کے پاس کوریج ہے اٹھاسی ڈگری کی وہ سارے کے سارے دوست جو ہے اس کو انجوئے کار پائیں گے اس سیٹنگ سے اور اس کی سیٹنگ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو سنگنل میں یہاں لینے لگا ہوں یہ ہماری سٹرونگ فریکوینسی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے گیارہ چار سو ستر گیارہ پانسو دس کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں ایزلی مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سنٹر کے سنگنل ہیں ٹھیک ہو گیا سنٹر کے سنگنل آپ دوستوں کو سنٹر کے سنگنل میں نے آپ دوستوں کو دکھا دیئے ہیں اب میں اس لنبی کو چینج کروں گا اس کی جگہ اور لنبی لگاؤں گا جو کہ میرے پاس ہے یہ رہی مونو بلاک اس لنبی کو کہتے ہیں آپ کو نظرار ہی ہوگی کیمرے میں یہ دیکھئے مونو بلاک آٹو ڈائزیک ہوتا ہے مطلب اس کی ایک لنبی ڈائزیک ون اور دوسری لنبی ڈائزیک ٹو پہ چلتی ہے اب ہم اس کو لگانے والے ہیں اپنائنس اسیقس والی یعنی پچانوے ڈگری کی جگہ ہم اس کو لگانے والے ہیں اب اس کو جب ہم لگائیں گے تو ہمیں لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اس کو کیسے لگانے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب ہم اس کو لگانے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سیٹلائٹ جو اٹھاسی ڈگری ہے وہ کیس طرف ہے تو وہ ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف ہے یعنی یہ ہماری پچانوے لگی ہوئے ہے پچانوے سے اس طرف ہم دائیں ہاتھ کی طرف جائیں گے ڈش کے پیچھے بیٹھ کے ہم اس کو ڈش کو موف کریں گے تو ہمیں اٹھاسی ملے گی چار یا چھے انچ کے فاصلے پر اب ہمارے پاس لوکل ایلنبی بھی آویلی بھیل ہے اگر ہم یہاں لوکل ایلنبی لگاتے ہیں لوکل ایلنبی سے یہ ہوتا ہے سیٹلائٹ ہماری چل جاتی ہے لیکن کوئی ایک آدھ فریکوینسی آپ آتی ہے مکمل سیٹلائٹ نہیں آتی جن کے پاس رینج ہوتی ہے ان کے پاس بھی یہ ایشو آتا ہے کیونکہ لوکل ایلنبی میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ سیٹلائٹ کے سگنل آپ کو فل کر کے دے ٹھیک ہوگا لوکل ایلنبی آپ یہاں نیچے رکھیں گے اس طرف تو آپ کو اس کو سگنل مل جائیں گے اٹھاسی کے اگر جن کے پاس مونو بلاک نہیں ہے تو جن دوستوں کے پاس ہے یہ بہت بہترین چیز ہے اور آپ اس کو ایک ہی ڈیش پہ یعنی ایک دو فٹ کے ہی ڈیش پہ ہی آپ کمپلیٹ چلا سکتے ہو پچانوے اور اٹھاسی اب اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہماری ایلنبی سب سے پہلے یاد رکھئے یہ ایلنبی ون ہے اور یہ ایلنبی ٹو ہے ٹھیک ہو گیا مکس نہیں ہوئے گا یہ ایلنبی ٹو ہے اور یہ ون ہے ٹھیک ہے جو میری دھائیں مطلب اس طرح بائیں ہاتھ کی طرف ہے یہ ون ہے اور دھائیں ہاتھ کی طرف یہ ٹو ہے تو اب میں ٹو ایلنبی کو رکھوں گا سنٹر میں اور ون ایلنبی ہماری سائیڈ پہ رہے گی ٹھیک ہو گیا تو میں یہ لگا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ایلنبی ہماری لگ چکی ہے اور ایلنبی میں میں تار لگانے جا رہا ہوں یہ آپ دوستوں کے سامنے ہی لگاؤں گا یہ میں نے اس میں تار لگا دی ہے تار ہماری لگ چکی ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں سنگنل ہماری سنٹر یعنی اس ایلنبی کے جو دو نمبر پہ ہے اس کے سنگنل ہمارے پاس آنے چاہیے تھے جو کہ نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ سنگنل آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر اصل میں تھوڑی دھوپ ہے اس وجہ سے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ورنہ یہ سنگنل دیکھیں نہیں آرہے اب کیوں نہیں آرہے ہم تھوڑا سا بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد جہاں ہم سیٹلائٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں این ڈیبل ایس سیکس یہ ہم نے کر لی این ڈیبل ایس سیکس اب ہم اس کی پورٹ جو ہے کیونکہ مونو بلاک آٹو پورٹ ہوتی ہے آٹو ڈائزک ہوتے جیسے کہ میں نے اس کو نمبر دو پہ کیا تو میرے پاس سیگنل اس کے آ چکے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر یہ دیکھئے یہ آ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ ایٹی ایٹ یعنی اٹھار سے چلانی ہے اٹھار سے ہماری چلی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا مزید ہم نے اس کی فریکوینسی لگا کے فائن ٹوننگ کرنی ہے جب ہم نے مونو بلاک اس طرح سے لگا دی تو ہماری چل چکی ہے میں اس طرف آپ کو اس کیمرے سے بھی دکھا دیتا ہوں وہ کیمرہ تھوڑا دور ہے لیکن یہ سائنڈ میں اور آپ کو میں فرانٹ پہ بھی یہ ویڈیو دکھا دوں گا یہ دیکھئے یہ ہماری لگ چکی ہے یہ ہماری سینٹر جو ہے وہ تیانوے یا پچانوے آپ اس کے کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایٹی ایٹ ہے اور تار اس کی لگی ہوئی ہے اور ڈائزک یہ ہمارا ڈائزک نمبر ٹو ہے ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ سگنل کیوں نہیں آ رہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے جانا ہے بیک انٹینہ سیٹنگ میں انٹینہ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سیٹلائٹ سیلیکٹ کر لیتی ہیں ایٹی ایٹ مل چکی ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے سگنل نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے پورٹ اس کو دو لگا رکی ہے میں اس کی پورٹ چینج کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں پورٹ ون پہ جیسے ہی میں نے اس کو پورٹ ون پہ کیا یہ آپ کے سامنے سگنل آ گئے ہیں ایٹی ایٹ کے ٹرانگ فریکوینسی بھی یہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سگنل آپ کے سامنے آ رہے ہیں اب اس کی فائن ٹیوننگ ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے اور فائن ٹیوننگ سے اس کے سگنل ہم نے ایکسٹینڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کو جو ہماری سینٹر ایلن بھی ہے اس کو میں نے ڈائزیک ٹو کیا تھا اور اس کو میں نے ڈائزیک ون کیا ہے جبکہ اس کی پوزیشن میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں وہاں سے اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو یہاں سے کلیر لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی پوزیشن اس طرح آپ کی لگے گی اور انہ سے سیکس بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ نہیں کہ صرف اس کی سیٹک اور اس طرح جب ہم لگائیں گے ایلن بھی تو ہمارے سگنل جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے یعنی ہمارے پاس اچھے سگنل آئیں گے اور آورال بہت جی چلے گی اب میں اس کو مزید ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں تھوڑا آگے پچھے اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں اس کا سگنل صحیح ملتا ہے پھر ہم اس کو وہی پہ کس دیں گے اچھا یہ دیکھیں میں نے ایلن بھی کو ایڈجیسٹ کر لی ہے آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں یہ ایلن بھی ہماری ایڈجیسٹ ہو گئی ہے آپ کو ایک بار آگے سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آسکے یہ رہی یہ پوزیشن ہے آپ اٹھاسی اور پچانوے اس طرح چلا سکتے ہیں ابھی میں پچانوے بھی آپ کو دکھاؤں گا ڈائزک ون پہ یہ ہماری دو فٹ کے مکمل ڈیش ہے اور یہ اس کے سگنل آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایٹی فور پرسنٹ سگنل آ رہے ہیں باقی کی فریکوینسیز بھی ایک آج چیک کر لیتی ہیں کہ کسی پہ کوئی کام تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں چیک کر رہوں زبردست سگنل آ رہے ہیں ہمارے پاس ایٹی ایٹ یعنی ہماری ایٹی ایٹ اسی کے ساتھ ہی کلیرلی اور بہترین ورک کرنے والی ہے یہ دیکھیں کچھ فریکوینسیز جو ہیں وہ ہماری نہیں آ رہی ہیں اولڈ بھی ہو سکتی ہیں کافی عرصے تھے میں نے اس کو دوبارہ آٹی انہیں ہی کیا ٹھیک ہو گیا جی میرے خیال میں کافی ہوتا ہے یہ اب رسیور ایک کی یہ دیکھیں اس فریکوینسی کے کام آ رہے ہیں اس کے بھی ہو جائیں گے ایڈجیسٹ ٹھیک ہو گیا نا اس کے بھی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے تھوڑا ہم مزید جش کو آگے پیچھے کریں گے اور ایک بات اور یاد رکھے گا کہ اگر جش کے سامنے کوئی دیوار درخت وغیرہ ہو تو اس سے دور رکھے گا اگر آپ دور رکھیں گے تو آپ کو سنگنل اور بھی کھلا اور اور بھی وسیع ملے گا میرے سامنے اس طرف دیوار ہے یہ پاکسٹ کی ڈش ہے اس طرف دیوار ہے اور پاکسٹ کی ڈش بھی بالکل اس کے سامنے ہیں اس طرف بھی دیوار ہے جہاں سے ہمیں ایٹی ایٹ کے سنگنل آ رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے بہت سنگنل کام آ رہے ہیں لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں تو یہ ہماری سیٹلائٹ کافی ہے وہ کافیات تک چل جائے گی اب میں آپ کو اسی مونو بلاگ پہ چیک کروا دیتا ہوں دوسری این ایس 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 ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیجئے یہ وہی الین بی ہے ہماری اور یہ تار ہماری جاتی ہوئی سیدھا فائنڈر کے اندر اور یہ سکنل یہ کلیر لیا آپ کو نظر آ رہے ہیں گیرہ چارزو ستر یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارا کوئی اثر نہیں پڑا نہ اس الین بی پہ نہ اس پہ تو اس طریقے سے آپ یہ دونوں اکٹھی چلا سکتے ہیں ایک ہی ڈیش پہ بغیر ڈیش کو یا بغیر اضافی لنوی ایڈجیسٹ کیے یعنی صرف آپ کے پاس مونو بلاک ہو تو آپ دوسری اٹل ایڈی اکٹھی چلا سکتے ہیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں انشان اللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تب یاد دیجئے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ